اللہ علیہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تھالنس کے ساتھ میں ہوں جوید مارم گھلو اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تھالنس ناظرین نے جمبات سرینگلے جھنگ کے حلقہ این ایک سو آٹھ کی کہ وہاں پر جو ہے کون کون سے اہم ہوئی دوبار جو ہیں انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائیں آپ کو بتائیں کہ مغدوم سید فیصل علیہ صاحب جو کے سابق وفاقی وزیر داخلہ پی رہے چکے ہیں انہوں نے حلقہ این ایک سو آٹھ سے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سید فیصل علیہ صاحب نے حلقہ این ایک سو آٹھ سے اپنے کاغذات نامزدگی وکلا کے ذریعے جمع کروائیں اس کے ساتھ اہم ترین شخصیت جس کو میں نے آپ کو پہلے بلوگ میں ذکر کیا تھا کہ مغدوم سید فیصل علیہ صاحب کے قریبی رشتہ دار سید حیدر شاہ صاحب جو کے انتہائی باثر شخصیت ہیں اور پھر موریدین میں اپنا خاصہ اثر و سوف رکھتے ہیں انہوں نے بھی حلقہ این ایک سو آٹھ سے بقیدہ الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا اور جو ہے حلقہ این ایک سو آٹھ سے میدان میں اترنے کو تیار ہیں اور انہوں نے اپنی جو نکاغذات نامزدگی تھی اور جو درخواست تھی وہ جمع انہوں نے ریٹرنگ ایفیسر کے پاس اپنی درخواست جمع کروا دیئے اس کے بعد جو ہے وہ کچھ ہی دنوں میں جو ہے اپنی کمپین کا آغاز کرنے جائیں اس حوال سے آپ کو بتائیں کہ مغدوم سید فیصل علیہ صاحب اور سید حیدر شاہ صاحب ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور شاہ جیمنہ کروڑیہ کے فرزند ہیں دونوں بھی دونوں ہی تو اس حوال سے آپ کو بتائیں کہ مریدین کا جو ووٹ ہے اس کی جو ممکنہ طور پر جو ہے مریدین کا ووٹ جو ہے وہ تقسیم ہو جائے گا اور کچھ ووٹ جو ہے مغدوم سید فیصل علیہ صاحب کا وہ سید حیدر شاہ صاحب کو بھی جا سکتا ہے اس حوال سے آپ کو بتائیں کہ مغدوم سید فیصل علیہ صاحب کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا پہل حصہ رہ چکے ہیں اب جو ہے انہوں نے اپنی رائے پاکستان پیپلز پارٹی سے جدا کر لی ہیں اور اب جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی کشتی میں سوار ہو چکے ہیں تو ہم بات کر رہے تھے کہ سید حیدر شاہ صاحب جو ہے وہ کتنا اثرہ سوک رکھتے ہیں اس حوال سے آپ کو بتائیں کہ وہ چیئر مین بیت المال کمیٹی جھنگ بھی بھی اس سے پہلے بھی وہ رہ چکے ہیں اور ابھی تین سال کے لیے ان کا نوٹیفکیشن جو ہے وہ جاری کیا گیا اور اپنے ہلکے میں خاصی خاصے جو ہے ایکٹیو ہیں وہ پینل کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ سید حیدر شاہ صاحب کا جو اتحاد تھا اور جو ان کی سپورٹ تھی وہ رائے تیموریاد بھٹی صاحب کے ساتھ تھی اور ممکنا طور پر امکان یہی زہر کیا جا رہا ہے کہ جو ایم پی اے کی وینگ ہوگی پی پی اک سو پچیس کی جو سید حیدر شاہ صاحب کی کیونکہ وہ ایم اے کے امیدوار ہوں گے ان کی وینگ کے جو امیدوار ہوں گے پی پی اک سو پچیس سے رائے تیموریاد بھٹی صاحب ہوں گے اور یہ جو ہے نیا پینل آئے گا اور ہیں جہاں سے اپنی کمپین کا آغاز کریں گے سوال سے آپ کو بتائیں کہ یہ دونوں جو سید حیدر شاہ صاحب کے بارے میں آپ کو بتائیں گے پاکستان تریکن صاحب کے جو ہیں کافی قریب رہے ہیں اور رائے تیموریاد بھٹی صاحب بھی صاحب کا صوبائی وزیر تھے وہ پاکستان تریکن صاحب کے دور میں حالانکہ وہ دو 18 کے عام انتخابات میں ازاد ایسی سے جیتے تھے لیکن پاکستان تریکن صاحب میں شامل ہوئے اور جو ہے صوبائی وزیر سپورٹس اور دو بزارتوں کے جو کلمدان ہیں ان کے پاس تھے تو سید حیدر شاہ صاحب کافی قریبی ساتھی ہیں امکان یہی ظہر کیا جا رہا ہے کہ رائے تیموریاد بھٹی صاحب اور سید حیدر شاہ صاحب کا جو ہے وہ اتحاد ہوگا اور دونوں مل کر جو ہے میدان میں اتریں گے اس حوال سے آپ کو بتائیں کہ صحیح دہدر شاہ صاحب کے بارے میں مختلف لوگوں کو جب میں نے خبر بریک کی تھی تو مختلف لوگ جو ہیں وہ کارگہ رہے تھے کہ یہ کبھی بھی الیکشن نہیں لڑیں گے اور یہ جو آپ کی خبر جو ہے درست نہیں ہے تو اس حوال سے آپ کو بتائیں کہ مغدوم فیصل صالحیہ صاحب کے قریبی رشتہ دار سے دہدر شاہ صاحب نے اپنے کاغذات نامزد کی جو ہیں وہ جمع کروا دیئے ریٹرننگ افیسر کے پاس اور ہرلکہ این ایک سوار سے بغیدہ طور پر ایم این اے کے امیدوار ہیں میرے پاس اب تک جو معلومات جو تجزیہ تھا آپ گو دیا امید ہے آپ کو پسند دیا ہوگا مزید ایسی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے تھالنے